آج کی ویڈیو کا ٹپک ہے ویٹ روس ڈائٹ پلان یہ لیڈیز کے لیے بھی ہے جنٹس کے لیے بھی ہے مگر یار یورک ایسڈ کے پیشنٹ بلڈ پیشنٹ اور شگر کے پیشنٹ کینلی پہلے کنفارم کر لیں کہ اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے مائنس کرنا ہے پھر وہ یوز کر لیں اور کینلی ویڈیو کو پورا دیکھیں بیچ میں اسکیپ نہ کریں پھر آپ بولتے ہیں بادر بھر آپ نے یہ بھی یہ نہیں بتایا تھا یہ بھی نہیں بتایا تھا خیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یار آپ نے دن میں پانچ بار کھانا ہے پانچ بار پیٹ بھر کے نہیں کھانا لیمیٹڈ کھانا ہے مگر کھانا پانچ بار ہی ہے شروع میں بریک فاست بریک فاست سے سٹارٹ کرتے ہیں ناشتے میں آپ نے لینے ہیں تین بریٹ کے سلائز شہد کے ساتھ ہلکی سی شہد لگانی ہے شہد کے اندر بلکل ڈبانو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے لینے تین سے پانچ بادام اور گرین ٹی کا کپ یہ انہف ہے آپ کے ناشتے کے لیے اس کے اندر آپ کو وٹامنس بھی مل گئے گلوکوس بھی مل گیا اور آپ کا جو پیٹ کا گبار ہوگا وہ بھی گرین ٹی سے ہی کر دے گا اس کے ٹھیک دو گھنٹے بعد آپ نے لینا ہے جوس فریش جوس کسی بھی فروت کا لے سکتے ہیں اگر آپ کو جوس آویلیبل نہیں ہے تو آپ فریش فروت کھا سکتے ہیں چار سو گرام تک جوس لینا ہے شیک نہیں لینا میں پہلے کلیر کر دیتا ہوں جوس لینا ہے شیک نہیں لینا شیک کے اندر آپ کی کریم بھی آیا جاتی ہے اور مل بھی آیا جاتی ہے ہمیں واتر والا جوس لینا ہے اور شیک نہیں لینا اس کے بارے جاتا ہے ہمارا لنچ لنچ میں آپ نے دو سو گرام چکن لینی ہے سٹیم کر کے اگر آپ کے پاس سٹیم کے پکرمنٹس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو کک کر سکتے ہیں ٹماٹر و گرین چیلی میں اس کے ساتھ آپ نے رائس لینے بوائل سو گرام تک امافہ سو گرام تک اور اس کے ساتھ آپ نے سلاعت کا باو لینا ہے پورا سلاعت لینا ہے سیل اٹھ نہیں لینا سلاعت لینا ہے سیل اٹھ اور سلاعت میں بہت فرق آپ کو پتہ ہے اور اس کے تقریباً شام کو سب کو بوک لگیاتی ہے جو بھی تقریباً آفیس سے جو بندے آتے ہیں ان کو بوک لگتی ہی لگتی ہے تو شام میں آپ نے لینا ہے تین سے چار بی ٹی بل بسکٹ اس کے ساتھ آپ نے لینے دو بوائل ایک کی وائٹ اگین اب پانچ سے دس بادام آپ نے لینے ان کے ساتھ بادام اس لیے بلکن کیا کہ یہ بادام زیادہ گرم نہیں ہوتے اور ہمیں ویٹامنس پورے مل جاتے ہیں گرمی میں بھی اور اس کے ساتھ اگین آپ نے گرین ٹی لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہم ڈینر پہ ڈینر میں آپ نے لینا ہے اورس میل اورس میل اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے کوشش کریں تو اوٹس میل لیں وہ ایزی ہے پکانے میں ہر چیز میں اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ فائبرز میں مل جائیں گے پروٹین بھی مل جائے گی اور کیلریز ہوتی نہیں اس کے در تو اگر نہیں آویلیبل تو آپ نے تین سے تین سے چار اس سے زیادہ نہ تین سے چار بریڈ کے سلائز لینے جو بھی گر میں آپ کی سبزی پکی ہو میٹ نہیں لینا بیف نہیں لینا فش نہیں لینا چکن نہیں لینا جو بھی سبزی پکی ہو گر میں مگر فرائیڈ نہ ہو تلی ہوئی چیز نہ ہو فرائیڈ نہ ہو پکی ہوئی ہونی شایئی سبزی یہ آپ کا ڈینر ہو جائے گا اور رات کو سونے سے پہلے آپ کے دن کا پورا ڈائٹوان ہو گیا رات کو سونے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے آدھے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے ایک چمچ سپگول لینا ہے کیونکہ اگر کہیں پہ ہم نے فائبرز اب ڈاؤن ہو گئے نہیں لے سکے کچھ تو آپ نے ایک چمچ سپگول لازمی لینا ہے سونے سے پہلے پانی کے ساتھ ایزی ہے کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو دو ہفتے کے اندر آپ کی بوڈی میں فرق نظر آئے گا انشاءاللہ ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں بولوں گا مگر انشاءاللہ بولوں گا انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے ہنڈریٹ اور ٹین پرسنٹ ہوتا ہے انشاءاللہ فرق نظر آئے گا کیونکہ تقریباً میرے میمبرز کو فرق آتا ہے کیونکہ ہر کسی بوڈی الگ رہے کرتی ہے کسی بوڈی ایک مہینے کے اندر آٹھ کیجی گرا جاتی ہے کسی بوڈی ایک مہینے کے اندر ایک کیجی گرا جاتی ہے مگر گرائے کی آپ کا بیٹ تو ایسی زیادہ اور انفارمنٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ملتے ہیں انگیلی ویڈیو میں اللہ حافظ